اسلام علیکم ایم انڈر کی آج ایک اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج ہم جا رہے ہیں مرگابی کے شکار پہ جیسا کہ سب دوستوں کو بتایا کہ نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے مرگابی کے شکار کا تو جیسے کیسر بھائی پہنچے ہیں تو میں نے جلدی جلدی میں گیا ہوں پہ فلیٹ پہ سر اسمان رکھا ہوا تھا یہی پہ کہ یہی سے نکل چلیں گے شکار پہ ایک پوائنٹ تھا کہ کٹے ہوں گے یہی پہ تو اسمان رکھا ہے گاڑی میں کچھ کیسر بھائی گھر سے لے گیا ہے کچھ یہی پہ پڑا ہوا تھا جیسے وہ رکھا ہے تو ہم سفر کی طرف نکل پڑے ہیں نکلنے سے پہلے یہ دعا پڑی ہے سفر کی طرف روانہ ہوئے ہیں سب سے پہلے یہی ہے کہ فیول ڈلواتے ہیں فیول ڈلوائے ہیں ٹینکی فل کرونے کے بعد ہم نے جانا تھا برائے راز سی پیک سے کیونکہ ریمیار کھان انٹرچینج سے زہر پیر کا جو سفر ہے میکسیمم فورٹی منٹ کا ہے ویسے جاتے ہیں تو کوئی ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے یہی سے ہم چالیس منٹ میں سیدھا نکل گئے ہیں سی پیک سے یہی سے آگے جا گیا ہم اتریں گے زہر پیر زہر پیر سے جیسے ہم اتریں گے تو وہی سے کوڈ میٹن کا سفر ہے میکسیمم بیس منٹ کا وہ سفر کی ہے کوڈ میٹن کا تو وہی سے سیدھا پھر ہمیں لینے آنا تھا آگے آمان اللہ بھائی نے کیونکہ ہمیں گاڑی وہی پہ چھوڑنی پڑنی تھی تو سفر طے کرتے ہوئے ہم لوگ آگے کوڈ میٹن سے کراس ہوتے ہوئے دریا کے ایرئے میں وہی پہ ہم نے گاڑی رکھی سارا سمان نکالا سمان نکالنے کے بعد یہی پہ رکھا گاڑی کو واپس چھوڑ کے آنا تھا تو کیسے بھائی والے سمان اٹھا کے لے کے جا رہے تھے آمان اللہ بھائی والے دوسرے کیونکہ پانی بہت زیادہ ہوتا چکا تھا ابھی آج کل کشتی کا بھی سفر تھوڑا سو مشکل ہو گیا یہیں پہ کیونکہ یہ جنریٹر والی ہوتی نہیں ہے یہ ہوتی ہے رسے کی مدد سے چلاتے ہیں جو پورا یہ میکسیمم تین ماہ چلتی ہے نو ماہ یہیں پہ عام درفت ہوتی رہتی ہے سر اسمان رکھا کشتی میں اور نکل پڑے سامنے امان اللہ بھائی والے ہماری انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے بائک لے کے آکے تو جیسے ہم اترے ہیں اپنا بائک نکالیں ہم لوگوں نے وہیں پہ تین بائک سے ہم تین پر سامتے تھے تین وہ تھے دو دو بندے ہو کے نکل پڑے سفر کی طرف باسد بھائی اور کیسر بھائی دو ہو گئے میں ایک اور تھا امان اللہ بھائی اور شفقت ہو گئے یہاں پہ ہم نے سٹیک کرنا تھا وہیں پہ پہنچے ہیں سمان رکھا ہے تو ایزی ہوئے ہیں ریلیکسیشن کر کے ہم نے سوچا کہ یہ دریا کے دیکھی جائے کیا پوزیشن ہے پانیگ کی دریا کی طرف نکل گئے ہم لوگ دریا پہ پہنچے ہوئے تو دیکھا ہے کہ پانیگ تو بہت زیادہ اتر چکا تھا اور وہ کافی آگے جا کے نظر آ رہا ہے کہ جو ہم نے دھارہ بنایا ہے وہ تھا واپس پہنچے ہیں تو کلینزنگ وغیرہ سٹارٹ کر دی ویپن کی کیونکہ پہلے سیزن پہ استعمال کر کے صفائی کر کے رکھ دی تھی اس کے بعد ہم لوگوں نے استعمال نہیں کی تو میری دھار ریڈی وہیں پہ دریا بھی پڑی ہوتی ہے ویپن ہے امان اللہ بھائی کے پاس تو انہوں نے کلینزنگ وغیرہ کی اتنی میں میری بھی وہ لٹکا لے کے آگیا ویپن مجھے بھی خوشی تھی کہ چلو دیکھیں سال کے بعد دیدار ہو رہا ہے کلینزنگ وغیرہ کرنے صاف کرنے کے بعد تو رات کے کھانے کا ٹائم ہو گیا بٹیرے وہ ایک دن پہلے پٹی لگائی ہوئی تھی تو اس کو بٹیرے بنائے ہیں سبزی وغیرہ کاٹی ہے کیونکہ کوگیں خود کرنی تھی اتنے میں چلہ بنائے آگ جلائی ہے تو کھانا بکانے کی تیاری شروع ہو گی کھانا ہی شانہ بنانے کے لیے باقی سوچ بچار چاہ رہی تھی کہ صبح کس ٹائم نکلیں گے صبح ہم لوگ ارادہ کیا ہو تھا چار ساڑھے چار بجے نکلنے کا نا دریاب کیونکہ دھارہ شارہ بنا ہوا تھا ہمارا مورچہ جیسے بھولتے ہیں مورچہ کو دو تین الف کہتے ہیں نام رکھا ہوا لوگوں نے کچھ لکی کہتے ہیں کچھ مورچہ کہتے ہیں کچھ دھارہ کہتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو انشاء